مگر ہم وان کر رہے ہیں کہ صوبہ سندھ آج وہ صوبہ ہے جہاں پہ امن ہے جہاں پہ کوئی کرائشز نہیں ہے جہاں پہ کوئی دہشتگردی نہیں ہے اگر ہسٹری کا آپ کو یاد دلاؤں کہ بنگلہ دیش بھی نہیں بنا تھا وہاں پہ نعرہ دی ایم سے ہی دن لگایا تھا سندھو دیش کا اور اس کو پیپلز بارٹی نے فیس کیا ملک میں سندھو دیش کا نعرہ کیوں لگے گا سر وہ پارٹی سر جو پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتی ہے وہ کیوں ایسے نعرے لگنے دے گی اور خرشید صاحب شاہ صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر کہ جتنی بھی ایسی کوئی تحریکیں چلائی گئی ہیں جن کا مقصد پاکستان کو نقصان پہنچانا تھا دیگر پارٹیز کی طرح پیپلز پارٹی ایک آنی دیوار بن کے ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے یہ چیز موجود ہے خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا ایس پارک پیدا ہوا تو اس سے خطرناک نقصان ہوگا آج ہمارے دو صوبے دہشت گردی کے لپیٹ میں ہے تو آپ اس طرف جانے سے پہلے اس چیز کو محسوس کریں کہ آٹھ لاکھ اکر زمین پہ یا اٹھالیس لاکھ اکر زمین پہ کتنا پانی چاہیے اور ہمیں پاکستان چاہیے یا اٹھالیس لاکھ زمین چاہیے ایک کا فیصلہ کرنا پڑے اور سب سے سنسٹیو وقت تو وہ تھا جب شہادت ہوئی بے نظیر صاحبہ کی تو پیپلز پارٹی نے نعرہ لگایا پاکستان کھپے تو پھر پاکستان تو کھپے گا نا سر تو پھر یہ دہشت گردی کیوں ہوگی سر پھر یہ سندھو دیش کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہمیں محسوس ہو رہی ہے سر جب تک آپ ہیں حکمران سندھ میں سر جب تک آپ وہاں کے لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کوئی ایسا نعرہ نہیں لگے گا سر ہمیں یہ قوی یقین ہے جی منسٹر فور وارٹر سر میں خالد صاحب آپ کا پوائنٹ یہ سال اٹینشن نہیں ہے اس کے بعد میں نے کہا ہے جا یہ بزنس لینے کے بعد ہم انشاءاللہ وہ کریں گے پوائنٹ آف وارٹرز لیں گے بہت محمران کا کنسرل ہے مصدق صاحب جواب بھی دیں گا اور پھر مصدق صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ کوئی بریفنگ رکھ لیں محمران کے لیے اس ایشو کے اوپر کہ اس کو کس طرح ریزولف کرنا ہے کرنا ہے نہیں کرنا تو یہ انشاءاللہ ملے گا جی جی منسٹر صاحب سر میں پہلے تو آپ کے سامنے یہ گزارش کروں گا کہ ملک میں دہشت گردی کیوں ہوگی سر ملک میں سندو دیش کا نعرہ کیوں لگے گا سر میرا خیال ہے ایشو پہ آگے وہ پارٹی سر جو پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتی ہے وہ کیوں ایسے نعرے لگنے دیکھ گی اور خرشید سا شاہ صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر کہ جتنی بھی ایسی کوئی تحریکیں چلائی گئی ہیں جن کا مقصد پاکستان کو نقصان پہنچانا تھا دیگر پارٹیز کی طرح پیپلز پارٹی ایک آنی دیوار بن کے ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور سب سے سنسٹیف وقت تو وہ تھا جب شہادت ہوئی بے نظیر صاحبہ کی تو پیپلز پارٹی نے نعرہ لگایا پاکستان کھپے تو پھر پاکستان تو کھپے گا نا سر تو پھر یہ دہشتگردی کیوں ہوگی سر پھر یہ سندو دیش کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہمیں محسوس ہو رہی ہے سر جب تک آپ ہیں حکمران سندھ میں سر جب تک آپ وہاں کے لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کوئی ایسا نعرہ نہیں لگے گا سر ہمیں یہ قوی یقین ہے دوسری بات یہ سر دوسری بات سر میں سر میں تیارو سننے کے لیے اگر کوئی بات ہے میں رک جاؤں نہیں نہیں آپ بات کیجئے اس لیے کہ میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں یہ کال اٹینشن میں وہی بات کر سکتا ہے جس نے کال اٹینشن موف کی ہے اور اس کے بعد میں جتنے محمران بات کرنا چاہتے ہیں پوائنٹ آف آرڈر پر بات کریں گے جی منسٹر صاحب بات کیجئے سر میں تو بسط احترام سر بلکل سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں سر میں تو اپنے دل سے پیپلز پارٹی کے لیے احترام جو ہے اس کا اظہار کر رہا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے شہادتے بھی دی ہیں قربانیاں بھی دی ہیں اور اس طرح کی تحریکوں کا کلہ کمہ بھی کیا ہے اور یہ تو سیاست ہے سر اگر یہ سیاست ہے کہ ہم اکروس اپنے حلیف دوستوں کے ساتھ یا حریف دوستوں کے ساتھ اگر ان کا ذکر نہ کریں ان چیزوں میں جس میں انہوں نے اچھے کام کیا ہیں تو پھر سر یہ اور سیاست کیا صرف اوئے تو ایک ہی سیاست چلیں ہم لیٹس کم دو پوائنٹ تو میں تو یہ آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں سر کہ پورا آئیڈیا یہ میں سر ایک تو بریفنگ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے آپ بے شک کمیٹی بنا دیں خرشید شاہ صاحب اور نوید کمر کی بے شک زیر سرکردگی بنا دیں مجھے کوئی اعتراض نہیں سر میں حاضر ہوں میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا سر اور جب تک وہ راضی نہیں ہوں گے ان کو جتنا ایویڈنس شاہی ہے کہ پانی کہاں سے آئے گا کہاں استعمال ہوگا سر میں باقی بھی اکروس ڈی بنچ دوستوں کو دعوت دیتا ہوں وہ بھی تشریف لائیں کیونکہ یہ معاملہ پاکستان کا ہے تو ہم سب مل بیٹھتے ہیں سر جو ایویڈنس شاہی ہے سامنے لے آئیں گے جو فیصلہ ہوگا ہمارا مشترکہ ہوگا اس کو لے کر آگے چلیں گے سر ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد بھی میں جب پوائنٹ آ وارڈرز دوں گا تو مصدق صاحب یہ آنڈربل ممبراز دونوں سائٹ سے بات اس پہ فردر بھی کریں گے اور میں بڑا دسپائنٹ ہوا ہوں سچی بات ہے اپنے آنڈربل مینسٹر کے جوابات کا کہ سوال کیا ہے سوال کا اسپریٹ کیا ہے اور جواب کیا آتے ہیں یہ بڑا سنزیٹیو اشو ہے بہت سنزیٹیو اشو ہے اور میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جا رہا ہے کہ پولٹیکلی اس کو ڈیل کیا اور اس مسئلے کو ریزالف کیا اس کے باوجود بھی کوئی پرابلم ہیں خدا رہا یہ بہت بڑا رسک لے رہے ہیں ہم فور پوائنٹ ایٹ میلین ایکر زمین کی آبادی کے لیے پانی کتنا چاہیے کبھی کسی نے کلکولیشن کیا ہے یہ کلکولیشن کیا ہے کہ اس کے لیے پانی کتنا چاہیے میں وزیر صاحب کو یہ کہوں گا یہاں سے اندازہ لگا لیں پانی کی شاٹیش کا کہ نائنٹی فیفٹی ون میں پر پرسن نائن تھاؤزن ٹو ہنڈریٹ کیوبک میٹر پانی ایک آدمی کے اوپر تھا دو ہزار سولہ میں وہ نو سو پانچ ہزار دو سو کیوبک میٹر دو ہزار سولہ میں نو سو کیوبک میٹر اور جو یون ڈی پی کی ریپورٹ ہے کہ دو ہزار پچیس میں یہ پانچ سو پہ ہو جائے گی اس سے اندازہ کر لیں پانی کی شاٹیش کا گیارہ سو بلین کا ایک پراجیکٹ آپ لے آ رہے ہیں وہ گیارہ سو بلین کا پراجیکٹ لانے کے بجائے آپ اس کے لیے کہ نیا سسٹم جو ڈیپ سسٹم ہے یا سپارکل سسٹم ہے اس کو ڈیولپ کریں گنجاش پیدا کریں آج آپ کی پانی کی کیپیسٹی جو رضب پانی کی کیپیسٹی ہے میں سمجھتا ہوں منصر صاحب کو اس کا علم ہوگا وہ چودہ ملین ایکر فیٹ ہے ٹوٹل وہ بھی ڈیٹھ مہینے دو مہینے کے لیے آپ کی جو نئی ڈیم ہم بنا رہے ہیں جو شاید بیس بچیس سال کے اندر بنے گی جو اس کی کیپیسٹی ہے وہ بننے کے بعد بھی یہ چوبیس ملین ایکر فیٹ پانی کا اضافہ ہوگا پانی سیلاب جب آتا ہے تب جا کے پانی جو اگری کچر کی ضرورت ہے وہ ہنڈیٹ ملین ایکر فیٹ کی ہے جو اویلپل سارا سال نہیں ہوتا آپ اٹھالیس فور پوائنٹ ایٹ ملین ایکر فیٹ کے لیے پانی کتنا چاہیے پہلے یہ تو کلکولیشن کر لو اور دوسری بات یہ ہے میرے ہنڈربل بنسٹر نے کہا کہ سن سوبے نے بھی اگری کیا ہے یہ بڑے غور سے سننے کی بات ہے اور پرجاب نے بھی کیا ہے یہ بتا دیں گے کہ یہ کب ہوا تھا یا کیا الیکٹیٹ گورنمنٹ نے جو ہم موجود ہیں اس پارلیمنٹ نے یا سوبائی حکومت نے جو الیکٹیٹ سوبائی حکومت ہے اس نے یہ اگریمنٹ کیا یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ میں ہوا کتنی ایکسپلائیٹیشن ہے کہ سن سوبے نے کر دیا پنجاب نے کر دیا جناب خدا رہا پہلے پاکستان بعد میں ہم سب پانی ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے ہم سب کی خواہش ہے کہ میرا گرین پاکستان بنے ہر چپا چپا گرین ہو یہاں پانی ہو ہم خواہش مند ہیں اس چیز کے ہم چاہتے ہیں یہ چیز مگر ہم وان کر رہے ہیں کہ سوبہ سندھ آج وہ سوبہ ہے جہاں پہ امن ہے جہاں پہ کوئی کرائشش نہیں ہے جہاں پہ کوئی دہشتگردی نہیں ہے اگر ہسٹری کا آپ کو یاد دلاؤں کہ بنگلہ دیش بھی نہیں بنا تھا وہاں پہ نعرہ دی ایم سے ہی نے لگایا تھا سندھو دیش کا اور اس کو پیپلز پارٹی نے فیس کیا پیپلز پارٹی نے اس کو ختم کیا پیپلز پارٹی نے سندھ کے لوگوں کو سیف کیا ہم نے اس تحریک کو تباہ کر دیا ختم کر دیا آج یہ چیز موجود ہے خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا اس پارک پیدا ہوا تو اس سے خطرناک نقصان ہوگا آج ہمارے دو سوبے دہشتگردی کے لپیٹ میں ہے تو آپ اس طرف جانے سے پہلے اس چیز کو محسوس کریں کہ آٹھ لاکھ اکر زمین پہ یا آٹھالیس لاکھ اکر زمین پہ کتنا پانی چاہیے چاہیے اور ہمیں پاکستان چاہیے یا آٹھالیس لاکھ زمین چاہیے ایک کا فیصلہ کرنا پڑے